بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے تیرے بن سیزن ٹو کے بارے میں تیرے بن ڈراما ختم ہو چکا ہے کچھ انتظار آپ لوگوں کو کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ کا پسندیدہ ڈراما دوبارہ سے آپ کو سیزن ٹو دیکھنے کو ملے گا اور آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے اس ڈرام سیزن ٹو کی کاسٹ کے بارے میں جب تیرے بن کی لاس اپیسوڈ دکھائی گئی اس دن ہی عبداللہ قادوانی نے اناؤنس کیا تھا کہ تیرے بن کا سیزن ٹو جلد ہی دکھایا جائے گا اور اس کی کاسٹ کے بارے میں بھی بتایا عبداللہ قادوانی نے بتایا عوام کے بے حد اسرار پر سیزن ٹو بنایا جا رہا ہے اور عوام کی پسند کے مطابق ہی عدہ کاروں کو اس میں کاسٹ کیا جائے گا عبداللہ قادوانی نے کہا کہ سیزن ٹو سے زیادہ سوپر ہٹ بنانے کی کوشش کی جائے گی اور اسٹوری اور کردار ایسے رکھے جائیں گے جو لوگوں کو پسند آئیں پاکستان میں آج سے پہلے بہت سے سوپر ہٹ ڈراماس دکھائے گئے مگر جو مقبولیت اس ڈرامے نے حاصل کی وہ کسی اور ڈرامے نے حاصل نہیں کی اور ریکارڈ بزنس کیا عبداللہ قادوانی نے کہا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر عدہ کرتے ہیں کہ اس ڈرامے کو بیگسٹ بلوگ باسٹر بنایا کیوں کہ جب سے پاکستانی ڈراما انڈرسٹری بنی ہے آج سے کسی ڈرامے نے اتنی شہرت حاصل نہیں کی ہے یہ ڈراما پاکستان کے علاوہ ہمارے ہمسائے ملوک انڈیا میں بھی بہت زیادہ پسند کیا گیا یومنا اور وہاج کے لئے ایک شو بھی کیا گیا وہاں جہاں انہوں نے ان دونوں کے پوسٹر بھی اٹھائے ہوئے تھے اور یومنا اور وہاج نے لائیو آ کر ان کا شکریہ ادا کیا آخری اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ ماں بیگم نے ہیا کو گاؤں جانے کا حکم دیا تھا مگر ہیا گاؤں میں بھی مرتصم اور میرب کا پیچھا نہیں چھوڑے گی سیزن ٹو میں بھی ہمیں ہیا دیکھنے کو ملیں گی اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ سیزن ٹو میں مرتصم کو حاصل کر پائیں گی یا نہیں ہیا گاؤں میں رہتے ہوئے بھی وہاں سے سارے کام ہمیں کرتی ہوئی نظر آئیں گی اور دوبارہ سے مرتصم اور میرب کو الگ کرنے کی کوشش شروع کر دیں گی مریم بھی سیزن ٹو میں ہوں گی بہت سے مسئلے جو سیزن ٹو میں سولف نہیں ہوئے تھے سیزن ٹو میں سولف ہوں گے سیزن ٹو میں مریم کو بھی نہیں دکھایا گیا تھا سیزن ٹو میں مریم کو منایا جائے گا اور انہیں دوبارہ سے دکھایا جائے گا گشرا انساری جنہوں نے ماں بیگم کے کردار ادا کیا وہ بھی سیزن ٹو میں ہمیں نظر آئیں گی وہ مرتصم کی ماں کا ہی کردار ادا کریں گے مالک زبیر بھی سیزن ٹو میں ہمیں نظر آئیں گے سب سمجھ رہے تھے کہ مالک زبیر کا کردار ختم ہو چکا ہے مگر سیزن ٹو میں وہ ہمیں دوبارہ سے نظر آئیں گے فاروق کا کردار ادا کرنے والے آسم محمود آخری اپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ آسم محمود کا کردار ختم ہو چکا ہے مگر سیزن ٹو میں ان کی انٹری کافی لمبی ہوگی اور ان کا کردار بھی کافی اہم ہوگا بہت سے لوگوں کہہ رہے ہیں کہ ڈراما واحج علی کی وجہ سے ہٹ ہوا اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ یونہ زید کی وجہ سے یہ ڈراما کافی مکول ہوا آپ ہمیں بتائیں گے کہ کس کی وجہ سے یہ ڈراما اتنا زیادہ ہٹ ہوا دونوں نے ویسے تو پرفیکٹ اداکاری کی ہے اور دونوں کی اداکاری ہی سب کو پسند آئی ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائکو سبسکیب ضرور کیجئے گا اور ہمیں کمیٹس میں بھی بتائیں گا کہ ویڈیو کیسے لگی ہے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال لکھیں گا نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے بھی ملاقات ہوگی اللہ حافظ